بسم اللہ الرحمن الرحمن سفرے میں عراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہونا جو عرش کے نور میں چھوپا ہوا تھا جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک باستانی پہنچتی رہے ہیں سفرے میں عراج کی رات ہمارے پیارے عقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھوپا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے کیا کوئی فرشتہ ہے کہا گیا نہیں فرمایا کیا کوئی نبی ہے کہا گیا نہیں پوچھا پھر یہ کون ہے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکرِ الہی میں تر رہتی تھی اس کا دل مسجدوں میں رکا رہتا تھا اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہنے کہ جانے یا ان کی بے عزت ہی کرنے کیے جانے کی سبب نہیں بنا سبحان اللہ اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ذکرِ الہی کی کسرت مساجد میں محبت اور والدین کے لئے برائی کا سبب بننے سے بچنا یہ تینوں عامال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں اس روایت میں اس بات کی ترغیب مجود ہے کہ انسان کالی گلوچ لڑائی جھگڑا نشا بازی جوہ وغیرہ کسی بھی ایسے پہل کا ہرگز مرتقب نہ ہو جو اس کے والدین کے لئے شرمندگی کا باعث ہو اور بے عزتی کا باعث بنے اور حشر کے روز خود اسے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے بے عزتی کا بہت